اسلام علیکم آج پاورڈر سے ہم کلیننگ کریں گے بہت ہی آسانی سے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو میں جتنے بھی ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی ڈیٹیل انفورمیشن مل سکے اور سب سے اہم بات یہ کہ جن میرے بہن بھائیوں نے میری لاسٹ ویڈیو پہ پچھلی ویڈیو پہ اچھے اچھے پوزیٹیو سے کمنٹس کیے تھے میں ان کے نام بھی ویڈیو کے انڈ پہ شیئر کروں گی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ویڈیو میں لیا جائے تو آپ بھی اپنا ایک اچھا سا پوزیٹیو سا فیڈبیک کمنٹس ضرور کریں اپنے نیم اور سٹی نیم کے ساتھ اور آپ کا نام بھی اگلی ویڈیو میں شامل ہو جائے گا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ٹرک ہے ہماری اس طرح کی کوکیز سے متعلق کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی کوکیز ہوتی ہیں بسکٹس ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو کھول کے رکھ لیتے ہیں کبھی کسی مہمان وغیرہ کے لیے یا ویسے ہی کوئی بڑا پیکٹ ہوتا ہے ہمیں زیادہ مقدار میں چاہیے نہیں ہوتا تو ہم ان کو کھول کے رکھ لیتے ہیں تو یہ نمی پکڑ لیتے ہیں موشٹر آ جاتا ہے ان میں جس کی وجہ سے یہ بلکل بیکار ہو جاتے ہیں کھانے کے قابل نہیں رہتے تو آپ ایک آسان سے ٹرک ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی سا بھی آپ ائر ٹائٹ کنٹینر لے لیں اور اس کے اندر آپ تھوڑے سے چاول ڈال لیں چاولوں میں آپ کو پتا ہے کہ نمی کو ابزورب کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی اچھا سا تھک سا موٹا یہ جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے یہ آپ نے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنے کوکیز وغیرہ اس طرح سے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کے لڈ کو لگا کے رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو وسکیٹس وغیرہ ہیں یہ کافی دن تک فریش رہیں گے سیکنڈ ہیک ہمارا اس طرح سے مٹروں کو چھیلنے سے متعلق ہے کہ مٹر تو ہمارے پاس آتے ہیں لیکن جب ہم زیادہ مقدار میں منگوا لینا تو ان کو چھیلنا ایک بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ زیادہ مقدار میں چھیلنے پڑے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ناخنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کام سے بھاگتا رہتا ہے تو کرنا کیا ہے جی اس طرح سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مٹر پکڑا اس کو خلقا سا ٹویسٹ کرنا ہے بالکل ناخن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ اسے تھوڑا سا بس ٹویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ کے مٹر آسانی سے نکلتے جائیں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش نہیں ہوگی آپ اس طرح ضرور ٹرائ آؤٹ کیجئے گا اور میرے ساتھ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ایک تو یہ کہ اسے پرابلم نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ آپ کا کام بھی بہت تیزی سے اور آسانی سے ہوتا جائے گا اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں بچوں کی ہلپ لے سکتے ہیں بچے بھی اس کام کو بہت مزے سے اور انجوائے کر کے کریں گے ٹپ نمبر تھری ہے ہمارے گھر میں اکثر ہی بچے پینسل شاپ کرتے ہیں اور پینسل کا ہی کچھرا ہمارے گھر میں کافی زیادہ بکرا پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے کافی گند پڑ جاتا ہے گھر میں اس کچھرے سے کیسے ہم نجات پاس سکتے ہیں کہ یہ کچھرا نہ بکھرے اور اس کے لیے پہلے بھی میں نے کافی سارے ہیکس شیئر کیے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ایک نیا آئیڈیا کہ آپ کوئی سا بھی بلون لے لیں جو بچوں کے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ شاپنر کو ڈال دیں جب آپ اس کے اندر شاپنر کو ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کو شاپنر میں ہی بلون کو ڈال کے دے دیں تاکہ بچے کے لیے ایزی ہو جائے اور اس کے بعد اب پینسل شاپ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا یہ جو پینسل کا جو میس ہے جو گھر میں بکھرا رہتا ہے پینسل کا جو کچھرا وغیرہ ہے جس کی وجہ سے گھر گندہ ہو جاتا ہے ہم جتنی مرضی صفائی کرتے رہے ہیں وہ کچھرا بلکل نہیں بکھرے گا اور آپ کی صفائی کے کاموں میں بہت آسان ہی ہو جائے گی تو چلیں جی ٹپ نمبر فور دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر فور ہے ہماری ایپل سے متعلق کہ ہم ایپل کو چھیل تو لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک سے دو منٹ بھی ایسے پڑا رہ جائے تو یہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رنگت کی وجہ سے اسے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا کہ یہ کالا پڑ چکا ہے تو اب کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ ایپل کو چھیل کے رکھیں فوراں سے آپ نے اسٹرک کو ٹرائے کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ایپل بلکل بھی کالا نہیں پڑے گا اگر آپ کے پاس لیمون ہو تو آپ لیمون لے سکتے ہیں میرے پاس وینگر تھا میں نے وینگر لے لیا اور تھوڑے سے پانی میں جتنی آپ کے پاس ایپل ہے نا اس حساب سے آپ نے پانی لے لینا ہے اور تھوڑا سا نمک اور وینگر آپ نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے اس پانی میں اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایپل کو ڈال دیں جو آپ نے کٹا ہوا ہے اس سے ہوگا کہ آپ کا یہ جو ایپل ہے نا یہ ایک سرکے کی اور نمک کی لیئر کی وجہ سے یہ بلکل کالا نہیں پڑے گا اور اسے آپ نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ اسے پانچ منٹ کے بعد اسے نکالیں گے تو پھر آپ اسے ڈھک کے رکھتے ہیں جہاں پہ بھی آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں یہ بلکل بھی کالا نہیں ہوگا اور ہر کوئی سے شوک سے کھانا پسند کرے گا آپ کو آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو کریئٹ کی جاتی ہے اس لیے پلیز ویڈیو کو اچھے طرح سے دیکھا کریں پورا دیکھا کریں اور لائک کر دیا کریں چینل پر نئے ہوتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس طرح کی جو پونی ہوتی ہے سٹینر وغیرہ جو چھوٹا جس کا ہینڈل چھوٹا ہوتا ہے کبھی ہمیں کسی بڑے برتن میں کوئی چیز سٹین کرنی پڑ جائے تو کسی نہ کسی کی ہیلپ لینی پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہمارا ہیلپر کھڑا ہو ہمارے ساتھ جس کی وجہ سے جو کہ اس سٹینر کو پکڑ کے کھڑا ہو تاکہ ہم کسی چیز کو سٹین کر سکے تو اس کے لیے آسان سا ایک چھوٹا سا ہیک آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ جو سپیچلا ہوتا ہے کوئی سا بھی آپ اس طرح سے رکھتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ کا کام اکیلے ہی ہو جائے گا اور آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹپ نوبر سکس بھی ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ سی ہے بہت ہی کمال کی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی یہ جو نیل پینٹ ہوتی ہے حاصل طور پر اس کو کھولتے ہیں تو زیادہ دیر بند رہنے کی وجہ سے یہ کھلتی نہیں ہے اور جب یہ کھلتی نہیں ہے تو ہمارا کام بہت بڑھ جاتا ہے کبھی افرات افریقی بھی کام ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو اس ابھی ربر بینڈ لینے اور ربر بینڈ کو آپ اس کے اوپر لگا دیں اب آپ اس کی گریپ سے دیکھیں ہاتھ بلکل سلپ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے اس نیل پینٹ کو کھول سکیں گے اب نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرک بھی بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کنگی جو ہوتی ہے ہماری روز مرہ کی ضرورت ہے لیکن اس کو صاف کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمیں اس کو استعمال کرنا اہم ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو واش کرتے رہتے ہیں اگر کبھی آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ کے پاس واش کرنے کا وقت نہیں ہے یا پھر یہ کہ آپ کہیں سفر پہ ہیں آپ اسے واش نہیں کر سکتے تو آپ اس ہیک کو ضرور ٹرائے کریں ٹیلکم پورٹر تو عام طور پہ ہمارے گھر میں ہوتا ہی ہے اور ٹیلکم پورٹر کی ہیلپ سے آپ اس کو ایزیلی کلین کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیلکم پورٹر چھڑک لیں اور ٹیلکم پورٹر ڈالنے کے بعد یہ جو اس کے اندر چکنائی وغیرہ جمی ہوگی وہ ساری کی ساری اس طرح سے ریموو ہو جائے گی جیسے آپ نے ابھی ابھی نئی کنگی لے کے آئے ہیں اچھے طریقے سے بلکل ساف ستری ہو جائے گی یہی کنگی میری زیادہ یوز میں آتی تھی اس لیے میں نے اس کو ہی لے لیا اور اس کے اوپر ٹیلکم پورٹر اپنی ضرورت کے مطابق چھڑک لیا آپ کوئی سا بھی ویسٹ ٹوٹ برش لے لیں اور اس کی ہلپ سے آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے رب کریں جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس اس طرح سے اس کو رگر دے جائیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو بھی ڈسٹ وغیرہ ہوگی وہ ٹیلکم پورٹر کے ساتھ مکس ہو کے باہر کی طرف آ چکی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلکم پورٹر وائٹ تھا لیکن یہ کہ یہ اس وقت اپنی رنگت بھی تبدیل کر چکا ہے اور جو بھی چکنائی وغیرہ کی لیئر تھی وہ اس کے ساتھ آ چکی ہے آپ نے یہ تمام ہیکس ٹرائے کرنے ہیں اور میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کا ریزرٹ کیسا ملا آپ میری فنگر پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر گندگی اور چکنائی کی جو لیئر ہے چلیں جی اب میں ان بہن بھائیوں کے نام لے لیتی ہوں جنہوں نے بہت اچھے اچھے سے کمنٹس کیے ہیں سب سے پہلے سما سفینہز آپ ان بہن بھائیوں کے چینل کو ضرور وزٹ کریں بہت اچھا اچھا کانٹنٹ کریئٹ کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی ہلپ کرنی ہی چاہیے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ